موسیقی اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے میں فیصل دیڈی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ جس کا نام ہے مد ویک مارکٹ ریکاب بائی فاؤنڈیشن سیکیورٹیز جہاں ہم ڈسکس کریں گے کی پرفارمنس تیکاویز آف پی ایس ایکس from the beginning of this week اگر ہم پرفارمنس لیول پر نگاہ ڈالیں تو پیر والے دن KC 100 index opens at 79,117 index پوائنٹ کے ساتھ اور آج وینس دے کے دن it manages and settle to conclude at 78,518 index پوائنٹ کے ساتھ مجموعی طور پر سارے چھسو پوائنٹ کی گراوٹ دیکھی ہے in the benchmark KC 100 index over the last three working days اگر ہم لیکوڈیٹی فیکٹر پر نگاہ ڈالیں تو پیر والے دن KC 100 index میں مجموعی طور پر 70 million shares کا کام دیکھا گیا followed by Tuesday والے دن 121 million shares کا کام دیکھا گیا اور آج وینس دے والے دن مجموعی طور پر 142 million shares کا کام دیکھا گیا in the benchmark KC 100 index up by 17% on day on day basis week started off with a little uncertainty کہ جی اب ہام تھا ہے کہ انویسٹر کے ذہن میں کہ IMF ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اور اس کا کتنا delay factor آئے گا کچھ papers میں یہ آیا کہ تحال پاکستان اپنی معاشی targets کو meet نہیں کر پایا ہے especially جو financing gap کا arrangement ہے وہ اب تک نہیں ہو پایا ہے still we are seeing کہ جی government is working hard on it اور وہ try کر رہے ہیں کہ اس barrier کو بھی اس condition کو بھی meet کر لیں تاکہ جلد دس جلد executive board IMF کا پاکستان کے لیے 7 ارب ڈالر کا مجموعی کرزے کے approval دے دے وہ ایک sign ہوگا جو پاکستان کے لیے تھوڑا سا استحقام create کرے گا بہت پاکستان کے لیے اور مائشت کے سائٹ پہ بھی اور اس سے مارکٹ کے لیے پوزیٹیو ایک راکٹ ہوگا ٹورزے انویسٹر بہیوئر in terms of planning the upcoming days for the market سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ ہم نے یہ دیکھا کہ اس ویک میں ایک ابہام سی کیفیت جاری رہی اس کی وجہ بنیادی یہ رہی کہ foreigners کی سیلنگ کا ایلیمنٹ بھی کنٹینیوز ہم ابزرک کرنے فرم منڈے آن ورز نظر آلہ ہے اور آگے بھی ہمیں چلتا ہوا دکھ رہا ہے تل 23rd سپٹمبر تک جہاں فوٹسی ری بیلنسنگ ہونے جا رہی ہے 23 سپٹمبر اس کا کٹ آف ہے we can expect کہ 100 to 150 ملین ڈالرز تک کا سیل آف آ سکتا ہے foreigners کی طرف سے in almost 12 to 14 stocks جو فوٹسی کی ری بیلنسنگ کے اندر اس کو اپنی وہ mark to market کرنا ہے یا اس کی ایویویشنز کو اس لیول تک cut off تک لانا ہے تو یہ تریش ہولڈ ہوتا ہے جو ری بیلنسنگ کے اندر ایجسمنٹ ہوتا ہے جس سے ہم جیسی market جس کا small cap ہوتا ہے اس پر بڑا ایمپیکٹ آ جاتا ہے keeping in view both negative news جس میں ہم نے آئی ایم ایف آلہ ایگل دیکھا اور فوٹسی کی ری بیلنسنگ والا دیکھا انویسٹرز are little side line they are focusing more on کہ کچھ gap opening سے یا کچھ discount ہو کے چیز سے نیچے مل جائیں وہاں ایک value added portfolio بلڈ اپ کرنے میں آسانی رہے گی for a time being سب کی نگاہیں ہیں state bank of pakistan کی upcoming monetary policy جو کہ شیڈیول ہے کل تھرزڈے کے دن evening کے اندر جس میں ہم market بھی expect کر رہی ہے زیادہ تر میں آپ کو market کو feedback دے جاتا ہوں کہ market بھی expect کر رہی ہے کہ 150 basis point جتنا تو cut آپ کو experts کی زبان سے نظر آرہا ہے کتنا cut مل جائے گا policy rate کے اندر beyond this would be cherry on the top اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ cyclicals کے لئے بہت اچھا performance دے گا for a time being آپ نے دیکھا کہ cyclicals بھی ایک level پہ narrow range میں stuck ہوئے ہوئے ہیں اگر اس طرح کی چیز کو 1.520 point سے زیادہ کا cut مل جاتا ہے کل تو وہ cyclicals کے لئے play کرنے کے لئے بہت نہیں ہوگا سپیشل سیمنٹ سٹیل آٹوز ان میں volume بھی کریئے ہوگا اور ایک valuation بھی کریئے ہوگی بات اگر گوئنگ باک to the same level جو میں بھی بات کر رہا تھا IMF خبر اور فٹسی کے rebalancing وہ ایک gap کریئے کر رہی ہے ٹورز فریش بائنگ جس کو آپ یہ کہ دیں کہ لیک آف نو trigger in terms of positive side وہ بھی ایک اپسن سے مارکیٹ کرنے جس کی بجا سے فریش بائنگ کرنے تھوڑی ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے سو from the sales point of view ایوڈ 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 سا سائیڈ لائن رہے ایک ہفتے کی بات تی سپٹم دور تک اگر مارکیٹ تھوڑا ڈسکاؤن لیتی ہے تو ایک اچھا موقع ہوگا ویلیو بائنگ کو ہنٹ کرنے کے لئے لیے لانگ سانیم اف تک بیوڈ 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 بیوڈ